بیادتی کا شکار دلت لڑکی کی موت پر تازیت کے لیے جانے پر پولیس نے راہل گاندی اور پریانکا گاندی کو حراست میں لے لیا راہل زبیت کانگریس کے دو سو لیڈرز کے خلاف مقدمہ بھی درچ کر لیا کیا ہے اتر پردیش کے ہاتھ رس زلہ میں دلت لڑکی کی موت کے بعد اس کے اہل خانہ سے ملنے جا رہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی اور ان کی ہمشیرہ پریانکا گاندی کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور گریٹر نویڈا پولیس نے ان دونوں سمیت کانگریس کے دو سو لیڈروں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی یہ ایف آئی آر دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے اور وبا کے دوران عام لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں آئی پی سی کی دفعہ ایک سو اٹھاسی دفعہ ایک سو انتیس اور دو سو ستر کے تحت درج کی گئی اس سے پہلے کانگریس لیڈروں کو ہاتھ رس جانے سے پولیس نے روک دیا تھا اور اس کی وجہ سے کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی ادھر ہاتھ رس واقعے کی سلسلے میں سینٹالیس خاتون وکلا کے گروپ نے ہندوستان کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر معاملے میں ہائی کورٹ کی نگرانی میں جانچ اور ٹرائل کے احکامات دینے کا مطالبہ کیا ہے ختم خاتون وکلا نے اس معاملے میں حقائق اور شواہد میں ہیر پیر کرنے کی کوشش کرنے والے سبی قصوروار پولیس اہلکاروں انتظامی افسران اور طبی افسران کے خلاف فوری جانچ اور موتلی یا کوئی سزا دینے والی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتہ بنرجی نے حاضرس واقعے کو وحشیانہ اور شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ متاثرہ لڑکی کی زبردستی آخری رسوم کی ادائیگی نے ان لوگوں کی قلعی کھول دی ہے جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے ہیں